اب چلیئے سیکنڈ سب بروپ اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت منفرج بزاج کی آئے گی پہلی صورت سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سالسا علم بے عذابی واقع مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِر کافروں کے لیے وہ دعفے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شعب القادر دہلوی رحمت اللہ لے کر آئے یہ ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جو شروع شروع ہے اگرچہ لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے تاغل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر ملکوز تھی کہ ساری بسکی گانت یہ ہے if we can kill his will تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی سے جو خود بہنی بیٹھ جائے ان کی حیثیت کیا ہے اصل تو دائی ہے full three years کسی کو کچھ نہیں کہا ہوں صرف آپ کو ہی اور وہ بھی پرسیکوشن بھی صرف بربل بارکیٹ نہیں پاگل مجنوب شائر سائر مسہور قذاب سالے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا عدد عمل بھی تو ہوتا ہے آخر محمد برسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے اور اس کا لئے جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے سالہ سائل ام بیعذاب واقع بالکافرین الیسن الہو داقع من اللہ ذل معارج وہ عذاب جب آئے گا اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں وعدہ ہے تارج المرائکت اور روح علیہ فی یوم انکان مقدار خمسین الف سنہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت سی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ کیا جیسے دل میں ایک نماز فرد ادا کر لیتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فس بر صبر جمیلہ اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے اے دور مثال بہر ابی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فس بر صبر جمیلہ صبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی فس بر لہم رب ولا تکون قصائب عود اس مسئلی والے کی مانندہ ہو جائیے فس بر صبر جمیلہ انہم یرونہم وعیدن من راہ قریبہ یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں ملکل سامنے ہمارے سامنے ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوائی سفر میں پہلی مرتبہ نائٹ کوش سے سفر کیا ہے 1962 کی بات ہے 90 روپے کرایا تھا کراچی لاہور کو در بیان فکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرہ آگے آئے یہ سامنہ سٹا ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ باہولپور ہے لائٹس تھے میں نے سوچا کہ میں بیعک وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرہ کی بھی ملکہوں کے سامنے ہیں باہولپور کی بھی ہیں سامنہ سٹا کی بھی ہیں جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچے لودرہ تو سمجھ جاتے ہیں ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باہولپور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سامنہ سٹا یہاں بیعک وقت ہے تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن میں everything is relative میرے لئے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں جائے کراؤں تینوں کو ریل سے سفر کرنے والے کے لئے ابھی باہولپور مستقبل میں اور اس سے آگے سامنہ سٹا اور مستقبل میں یہی فرق اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے ساتھ انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبہ ہمارے دو سامنے ہیں فَصْبِرْ صَبْرٍ جَمِيلًا انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبہ یونو تَقُونُ السَّمَاءُ قَلْبُهُلْ جس لن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ فِغْلَا ہوا تَعْبَا وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْعِحْن اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یعون رنگی ہوئی وَلَا يَسْلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَةُ کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں یو بس سرونہم سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا بڑا زگری دوست تھا وہ جا رہا ہے وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے یہ بس سرونہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حضرت کا اور اضافہ ہو جائے یَبَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذِبِ بَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَاسِي وَفَصِيلَتِهِ لَتِي طُوبِي وَمَنْ فِلْ عَرْدِ جَمِيرًا سُمْ بَيُنْجِي اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا قلبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا وَمَنْ فِلْ عَرْدِ جَمِيعًا اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھوک دیا جائے سُمْ مَيُنْجِي کسی طرح مجھے مچا لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہتا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مطلبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں ایک کو اپنی پڑی ہوگی اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرح سے فدیہ نہیں دیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے کل لہ انہا لگا نہیں اب تو یہ آگ ہی ہے تب کی ہوئی آگ مزاعتا لشوا جو کریجوں کو کھینچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آجے دیکھیں گے چلکر آخری پارے میں تب تلعو علا الاس ادہ یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ ایٹرا والے ٹریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی اندر جا کرنے ہیٹ کا اثر ہوتا ہے کل لہ انہا لگا نزاتا لشواتا دو من ادبرا و تولا وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاغ سے و تولا پیٹھ موڑ کا چل دیا تھا و جمعا فععاء اور اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینت سہن ق المت نے کی یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کی خلقت میں انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے انسان کی خلقت میں زوف ہے وہ ظلوم ہے وہ جہول ہے فطرت انسانی انسان کا وہ حصہ یہ روح ہے وہ ہے کہ جو پلن ترین مقام پر ہے لقد خلقنا انسانا فی آخر تقویم ادامت سہو شر و جذوہ اس کی یہ حلوہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تقریف آتی ہے جنا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے وَإِذَا مَصَّحُ الْخَيْرُ مَنُوعَ کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ سے بکتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس پر سے مل جائے سب اپنی تجوری میں مرلو إِلَّا الْمُسَلِّئِينَ سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آگئیں ہیں جو ہم اٹھار میں پارے کی شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ اِذَا مَصَّحُ الشَّرُ جَزُوعَ وَإِذَا مَصَّحُ الخیرُ مَنُوعَ یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھردلِ پن کے ساتھ کمزور ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولَ یہ سب چیزیں خلقتِ انسان ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالمِ خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیہ ہیں پھر ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالمِ عمر سے متعلق ہے یہ صلونا قادر روح کلی روح من عمد ربی یہ چیزیں اس سے مابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہو وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہمیں گافی کر دیا اب ہے گئے ہم میرے حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوگی جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جدہ فضا کرتا ہے نَعْلَا وَشَهُمْ وَنْشِيخْ بُقَارْ وَعْضَا بَصَّهُمْ خَيْرُ وَمَنُوَا اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹھ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوہش کرتا ہے لیکن اس مجدلے پن سے تھوڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس لیے آپ کو یاد ہوگا اٹھارم پارے میں سورہ مومنین کی ابتہائی جارہ آیات ہمارے منتخب نساب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں بلکہ بات پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں مضاحت کرتے ہیں انہوں قرآن اس کو ڈالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ کامیر نہ کر کچھ لیتوں کا گھروندہ تو ایسا یہ سلاب کے ادھر تو کھڑا دی رہ سکتا پکیتے ہو سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بارا سلاب بھی جھل جائے گی اب وہ پروگرام کیا ہے اللہ المسلین نکتہ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے کارنر سٹون of the building of your own character لیکن صلاح کون تھی اللہ زینہم علی صلاتہم دائمون جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قدف لہ المومنون اللہ زینہم فی صلاتہم خاشعون وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آگیا بس ہمارا ہی ہے بلکہ اس میں حق ہے جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائیٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال براث کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ تو زکاة کے لیے وہ مسلسل کوشہ رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی اس کا تسکیہ نفس کی شکل کیا ہے جیسے سورہ حدیب میں پڑھ چکے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضَ الْحَسَنَا تسکیہ نفس جو ہے وہ مراقموں سے اور ضرموں سے نہیں ہوتا دولت کے امبار اپنے دھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقمے ہو رہے ہیں ضرمیں لگ رہی ہیں اس سے نہیں ہوگا تسکیہ نفس مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سبال کے رکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُسَمْ تِقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر جزا و سزا کے دن پر فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصویر کرتے ہیں اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عمر ہے عمر کسے کہتے ہیں ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹنشلی یہ انفائنائٹ ہے کیوں اس کا نتیگہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بنی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا کہاں سے کماؤ گے اسی بخصے کماؤ گے پونجی تو یہی ہے اس لیے صورت العصر میں اسی کے تو قسم کھائی ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا مقضہ نہیں کرتے واللزینہم انی لغو موردون یہ بات تھا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں واللزینہم یصدقون ابی یوم الدین وہ جوم الدین کی پوری تحلیق کرتے ہیں واللزینہم من عذاب ربہم مشفقون جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں جڑتے رہتے ہیں انہا عذاب ربہم غیر و معمور یقین تیرے رب ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی جدر ہو جائے لچند ہو جائے واللزینہم لے فروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم اعباب لکت ایمانہم فانہم غیر ملوبین فمن ابتغا برازالک فولائک اہم العادون یہ جن کے طور الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی واللزینہم لے اماناتہم واہد امراہون یہ بھی وہی بھی تھے یہاں بھی سیکس ڈسپلن خواہش نفف پر شہوات کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی شئے آئی ہے واللزینہم بشہاداتہم قائمون جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا ومن اظلم من من قتم شہادتا اندہو من اللہ ومن اللہ بغافلنما تعامدو اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی رہنا گواہی کو واضح کرنا واللزینہم علیہ صلاتہم جو حافظون اور وہ لوگ کے لئے اپنی نمات کی محافظت کرتے ہیں اولائے کفی جننات مکرمون یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا احزاز و اکرام دو گا فمال اللہ زینہ کفر و قبلہ کا محتعین تو کیا ہوگی آئے ان کافروں کو اے نبی وہاں آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں یمینے وعنی شمال عزین دہنے سے باہن سے غول کے غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور پر کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا کیا ان میں سے ہر ایک واقعہ تھا اس کا خواہش بند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی ایک بود دیکھئے یہ ہم مشارق اور مغارب آگیا رب المشارق اور مغرب میں وہ سورہ رہبان میں تھا مشرق اور مغرب تو بہت دفاع آیا ہے تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اِنَّا لَقَادِرُونَ ہم قادر ہیں اس پر عَلَا نُبَدْدِلَ خَيْرَ مِّنْهُمْ کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اور اس کا دوڑوں معنی ہے ایک تو یہ کہ ان کو ختم کریں اور کوئی اور قوم اٹھا لیں جیسے قوم آت کے بعد قوم سمود اٹھائی قوم نوح کے بعد قوم آت کو اٹھایا ایک معنی یہ بھی ہے کہ باق سے بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوں گا جو آج ان کے پاس ہے امثالہ ہم تو تین دفعہ آ چکا عَلَا نُبَدْدِلَ امثالہ ہم کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے اینڈورنس زیادہ ہوگی آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو وَمَانَهُنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہے یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فَذَرْهُمْ دیکھئے وہی لسکر آگیا چھوڑیے نبی ان کو جانت دی جن کو فَذَرْهُمْ چھوڑیے ان کو يَخُوزُ وَيَلْعَبُوْ وہ انہی باتوں میں لگے رہے ہستے رہے ملاک کرتے رہے بات بات میں بات نکالتے رہے خال کی بال اتارتے رہے لگ رہے ربی بی جائیں گے حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِيُّ عَدُونَ یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے معادہ کیا جا رہا ہے يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَجْدَا سِسِرَانَ قَانَّهُ مِلَا دُسُو مِنْ يُوفِ ذُورِ جس روز یہ نہیں ہے یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب تو عورتیں چلے جا رہے ہیں خَاشِعَتَنْ اَفْسَارُهُمُ ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوگی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةُ ذِلَّةُن پر چھائی ہوئی ہوگی ذَلِقَ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا کین سے وعدہ کیا جاتا تھا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَزْدِكِ الحَكِيمِ